اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر الروم کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 41 ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم لیذیقهم بعض اللذی عملوا لعلهم يرجعون خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد فیل گیا اس لیے کہ انہیں اس لیے کہ انہیں ان کے باز کرتو تو کفل اللہ تعالیٰ چکھا دے بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں مطلب خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندر سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں فساد سے مراد ہر وہ بیگاڑ ہیں جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن سکون تہوبالا اور ان کے عائش و آرام میں خلل واقع ہو اس لیے اس کا اطلاق معیسی اور سیئیات پر بھی صحیح ہے کہ انسان دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کی حدو کو پامال اور اخلاقی ذابطوں کو توڑ رہے ہیں اور قتل خوریز عام ہو گئی ہے اور اردی اور سماوی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا اور تنبی نازل ہوتی ہے جیسے قہد قسرت موت خوف اور سیلاب بغیرہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے نافرمانیوں کو اپنا وطیرہ بنا لے تو پھر مقافات عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے عامال اور کردار کا رخ برائیوں کے طرف پھر جاتا ہے اور زمین فساد سے بھر جاتی یہ امن و سکون ختم اور اس کے جگہ خوف اور دہشت سلب اور نحب اور قتل و غارت گیری عام ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بعد دفعہ آفات اردی اور سماوی کا بھی نزل ہوتا ہے مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائیں توبہ کر لیں اور ان کا رجوع الاللہ رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور اللہ کی حد نافذ ہو ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو و آمن و سکون اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے خر برکت کا نزول ہوتا ہے جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں انسانوں کے وہاں کے انسانوں کے لیے چالیس روز کی بارش سے بہتر ہے نسائی میں یہ حدیث ہے اس لیے ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں اگر انسان ایک خدا کو اپنا معبود بنا لے تو سب کا مرکز توجہ ایک ہوتا ہے اس سے انسانوں کے درمیان اتحاد کی فضا پیدا ہوتی ہے اس کے برعکس جب دوسرے دوسرے معبود بنائے جانے لگیں تو بے شمار چیزیں مرکز توجہ بن جاتی ہے اس سے افراد اور قوموں میں عناد اور اختلاف پیدا ہوتا ہے خشکی اور سمندر اور فضا سب فساد سے بھر جاتے ہیں انسان کی بے رہ روی کا مستقل انجام موت کے بعد سامنے آنے والا ہے مگر انسان کی بے رہ روی کا وقتی انجام اسی دنیا میں بھی دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد دیہانی ہو یہ جو بھی حالات آتے ہیں کورونا وائرس کی بیماری توفانوں کا چلا ہواوں کا چلا اور نامناسب حالات دنیا میں آنا ظلم یہ سارا کے سارا ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے اللہ کے حکامات ٹوٹنے کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک بات یاد رکھنا ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا آسمان اور زمین اور اس کے اندر کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں اس سے زیادہ اکتیمتی ہے اور ایک اللہ کا حکم کا ٹوٹنا ساتو آسمان اور زمین کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے یا ایوہ الذین آمنوا توبووا الى اللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کر کے لوٹو کہ پڑو جملہ توبہ کی جملے پڑو پڑی ہے میرے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انڈی کنتو من الظالمین یہ گنگناتے رہنا چاہیے اس میں توحید بھی ہے اس میں تسبیح بھی ہے اور اس میں استغفار بھی ہے یہ تھرین مل ہے اسے گنگناتے رہو تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو معابی کر دے گا اور ہم سب سے اللہ راضی بھی ہو جائے گا آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہم سب سے اللہ راضی بھی ہے